السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا سا وظیفہ مل جائے اپنی زندگی میں بس ایک وظیفہ ایسا اپنا لیں جس کو ہم ساری عمر پڑھتے رہیں اور جس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوتی رہیں تو آج میں آپ کو سورہ یاسین قرآن مجید کی ایک ایسی صورت جس میں کہ قرآن مجید میں بڑی صورتیں ہیں ان میں سے کچھ صورتیں ایسی ہیں جو بڑی مشہور اور بڑی معروف صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت سورہ یاسین ہے جس کو بچہ بچہ جانتا ہے اور سورہ یاسین کی فضیلت میں یہی کافی ہے کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی بڑا لفظ ہے تو آپ سمجھیں کہ سورہ یاسین بڑی فضیلت والی صورت کا نام ہے سورہ یاسین ایک ایسی صورت ہے جس کا آغاز آپ صبحوں کے وقت میں صبحوں کے وقت میں اگر دن کا آغاز آپ سورہ یاسین کو پڑھ کر کے کر لیں جس دن کا آغاز آپ سورہ یسین کو پڑھ کر کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس دن میں سارے بگڑے کام سبرتے نظر آئیں گے کوئی پریشانی نہیں ہر کام پورا ہوتا نظر آئے گا ہر جائز مقصد ہر جائز کام جو آپ کو کرنا ہے وہ سورہ یسین کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہوتا نظر آئے گا اور اس کی فضیلتوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کا قول ہے کہ جو روزانہ ایک مرتبہ سورہ یسین پڑھا کرتا ہے دن میں صرف ایک بار جو سورہ یسین کی تلاوت کیا کرتا ہے گویا کہ وہ یہ سمجھے کہ جیسے اس نے دس قرآن مجید کی تلاوت کر لی ہے جو ایک مرتبہ سورہ یسین کو پڑھتا ہے اس کو دس مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا سباب ملا کرتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پیارے نبی کے بڑے پیارے صحابی کہتے ہیں کہ جو روزانہ دن میں شام کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ یسین کی تلاوت کر لے وہ صبح اٹھے گا تو ایسے اٹھے گا جیسے بخشا ہوا انسان اٹھا ہے یعنی رات کو سورہ یسین پڑھ کر کے سوئے صبح اٹھے گا تو تمام گناہوں سے پاک بخشا ہوا بخش دیا جائے گا اس کو رات کو سونے سے پہلے سورہ یسین پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ جب صبح انسان اٹھے گا تو تمام گناہوں سے پاک مگر شرط یہ ہے کہ عقیدہ اچھا ہونا چاہیے نیت اچھی ہونی چاہیے دخواہ نہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ بہت بڑا فائدہ لے سکتے ہیں اور سورہ یسین ایک وہ صورت ہے جس کو کسی ایسے شخص کے پاس میں بیٹھ کر کے پڑھا جائے جو موت کے بڑے قریب ہو آپ اور ہم تو کیا پتہ لگائیں گے کہ موت کے کتنا قریب ہے مگر ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جس سے کہ لوگ اندازہ لگا لیا کرتے ہیں کہ ہاں بس یہ اپنے سانس پورے کر رہا ہے مگر ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ مر جائے گا یا موت اس کے انقریب ہے اللہ تعالیٰ تو ہر شہ پہ قادر ہے وہ تو چاہے تو سوکی لکڑی میں بھی جان ڈال دے تو اس کی قدرت کے آگے تو تمام معاملے فیل ہیں تو ہم یہ تو کر نہیں سکتے مگر ہاں کچھ اندازہ لوگوں کو لگ جاتا ہے جسے کہ چمس سے پانی پلائے جائے کوئی کوئی سانس رکھ رکھ کر کے سانس آئے تو بتایا جاتا ہے کہ اگر ایسے شخص کے پاس میں بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اگر اس کی زندگی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد شفا پالے گا اور اگر زندگی نہیں اس کا آخری وقت ہی ہے تو سورہ یاسین کی برکت سے اس کی جو موت میں دکت آ رہی ہے موت میں جو پریشانی آ رہی ہے موت کے وقت کی پریشانی اس سورہ یاسین کی برکت سے کم کر دی جاتی ہے جو موت کے وقت جو پریشانی آتی ہے نا اس کو سورہ یاسین کی برکت سے کم کر دیا جاتا ہے تو پتا چلا کہ مرنے والے کے بیمار شخص کے پاس میں سرہ یاسین کو پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے اگر زندگی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو شفا مل جائے گی اور واقعی میں موت کے بلکل ان قریب ہے تو موت کے وقت والی جو پریشانی جو سختی ہوتی ہے اس میں کمی کر دی جائے گی تو مرنے والوں کے پاس زیادہ تر بیٹھ کر پڑھا کریں اور جو چاہتا ہے کہ مجھے لوگ عزت سے دیکھیں جو چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں جو چاہتا ہے کہ سماج میں میری عزت ہونی چاہیے عزت کے لیے انسان کیا نہیں کرتا ہر کام عزت کے لیے انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں بتاؤں جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ عزت سے دیکھیں لوگوں کے دلوں میں میرے لیے عزت کا مقام ہو تو جو روزانہ نماز فجر کو پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھے گا انشاءاللہ وہ ہر دلوں کے عزیز بن جائے گا تمام لوگ اس سے محبت کریں گے اور اس کا چہرہ ایسا بن جائے گا کہ جو دیکھے گا اس سے محبت کرنے لگے گا اور سب کے دلوں میں اس کی عزت بڑھ جائے گی جو چاہتا ہے کہ میں اپنی عزت کو برقرار رکھوں عزت بڑھا ہوں اپنی تو اس کو ادھر ادھر کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں روزانہ نماز فجر کو پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھ لے انشاءاللہ اس کی عزت بڑھ جائے گی لوگوں کے دلوں میں وہ اپنا گھر بنا لے گا اور اگر کوئی کسی سخت پریشانی میں مبتلا ہے کوئی اس کا ایسا کام بٹک گیا ہے جو اس کا وہ کام بن نہیں پا رہا ہے تمام جگہ سے مایوس لوٹ کر کے آ گیا تو اس کو چاہیے کہ گیارہ دن تک لگاتار روزانہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور اپنے جائز مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو گیارہ دن کے اندر اندر سورہ یاسین کی برکت سے اس کی جو پریشانی ہے اس کا جو سخت سے سخت کام ہے وہ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی گیارہ دن تک روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور جس کے والدین اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں جس کے والدین نے اس دارفانی سے کوچھ کر لیا یعنی انتقال کر لیا ہے والدین نے کرا ہو یا کہ دونوں میں سے ایک نے یا ماں نے کر لیا ہو یا باپ نے کر لیا ہو چاہیں دونوں نے کر لیا ہو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کو خوش کروں اپنے والدین کے گناہوں میں کمی کروں تو اس کو چاہیے کہ جمعہ کے دن قبرستان میں پہنچ کر ان کی قبر کے پاس بائٹھ کر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرے اس کے ہر ہر لفظ کے بدلے ہر ہر حرف کے بدلے تیرے باپ کے یا تیری ماں کے دس دس گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا سورہ یاسین میں کتنے لفظ ہیں کتنے بول ہیں ہر لفظ کے بدلے دس دس گناہوں کو معاف کیا جائے گا تو جو چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین یا والدین میں دونوں میں سے ایک کسی کے بھی جو انتقال ہو گئے ہیں چاہتا ہے کہ میں ان کے لیے احسال کروں میں ان کے لیے ایسا کام کروں جس سے کہ میرے والدین کو خوشی ملے ان کے گناہوں میں کمی آئے نیکیوں میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر پر جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرے اس سے اس کے والدین کے گناہوں میں کمی اور نیکیوں میں اضافہ ہوگا یہ سورہ یاسین کے میں نے بہت سارے کچھ فوائد آپ کو بتائے ہیں ابھی بہت سارے فائدے اس کے باقی بھی ہیں ایسا نہیں کہ صرف یہی سورہ یاسین کے بہت بڑی فضیلت ہے آپ اس کو جتنا پڑھتے جائیں گے اتنی آپ کو فضیلت ملتی جائے گی تو ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی وظیفے کے چکر میں پڑھ گئے ہیں ادھر ادھر عاملین سے پوچھ کر آپ جو بھی وظیفہ کر رہے ہیں آپ سب کو چھوڑیے اور آپ سورہ یاسین کو روزہ نہ پڑھنا شروع کیجئے انشاءاللہ جس جائز مقصد کے لیے پڑھیں گے جس جائز کام کے لیے پڑھیں گے یہ سورہ یاسین وہ صورت ہے کہ آپ کا ہر جائز کام انشاءاللہ پورا ہوتا نظر آئے گا آئیے پھر لائیں گے ہم آپ کے لیے کوئی اچھی سی ویڈیو تب تک کے لیے خدا حرف